دوستو ایک شخص کو مٹی کھانے کی بری عادت پڑی ہوئی تھی اور وہ موقعہ دیکھ کر کسی بھی جگہ مٹی کا چسکہ لگانے سے باز نہیں آتا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ چینی خریدنے کی غرض سے ایک دکان پر گیا اور دکاندار سے چینی طلب کی دکاندار کہنے لگا کہ چینی تو میرے پاس بہترین اور آلہ کوالیٹی کی موجود ہے لیکن میرے پاس باٹ مٹی کے ہیں میں لوہے کے باٹ نہیں رکھتا مٹی خور بولا کہ مجھے تو چینی کی ضرورت ہے باٹ چاہے لوہے کے ہوں یا مٹی کے اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے اور دل میں وہ بہت خوش بھی ہوا کہ چلو یہاں پھر بھی کھانے کو مٹی مل گئی ہے اگر موقعہ لگا تو اس دکاندار کے باٹ چکھوں گا دکاندار نے باٹ ترازو کے پلڑے میں رکھے اور خود چینی لانے کے لیے دکان کے اندر چلا گیا مٹی خور نے اس موقعے کو غنیمت جانا اور جلدی جلدی سے ایک باٹ کو اٹھا کر دانتوں سے تھوڑی سی مٹی کتر کر کھا لی اسے بڑا مزہ آیا پھر اس نے دوبارہ باٹ اٹھایا اور اس میں سے تھوڑی سی مٹی کتر کر اپنی جیب میں ڈال لی کہ راستے میں اس کو کھاؤں گا اس کی اس حرکت کو دکاندار نے دیکھ لیا اور مسکر آیا پھر دل میں کہنے لگا کہ اور اتار مٹی میرا کیا جاتا ہے نقصان تو تیرا ہی ہوگا اتنا ہی چینی کا وزن تمہیں کم ملے گا اس کے بعد دکاندار نے انہی مٹی کے باٹوں سے چینی تو لی اور مٹی خور کے حوالے کر دی مٹی خور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا دل میں بڑا خوش تھا کہ چینی بھی پوری لے آیا ہوں اور دکاندار کے باٹ کی تھوڑی سی مٹی کھا بھی آیا ہوں اور تھوڑی سی ساتھ لے بھی آیا ہوں دوستو ہم بھی ایسی بے وکوفی کرتے رہتے ہیں کہ جہاں ہمارا فائدہ ہونا ہوتا ہے وہاں کم عقلی کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے کا آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ